سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے یہ ان حضرات کے لیے بہت خاص ویڈیو ہے جو سردی کے موسم میں اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ جو ان کا تناسل چھوٹا ہو گیا ہے یا جنہوں نے بچپن کی گدکاریاں کری ہیں ان کا تناسل چھوٹا ہو گیا ہے یا جو چاہتے ہیں کہ ان کا تناسل لمبا ہو ان کے تناسل میں جو سختی ہے وہ پیدا ہو بہت سے لوگوں کا ڈھیلہ پن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی کے حوالے سے آج بہت آسان بہت خاص ویڈیو بنانے والا ہوں ایک نسکہ بتاؤں گے بلکل فری ہے آپ کو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا بلکل فری یہ نسکہ آپ کو مل جائے گا کرنا کیا ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جسا آپ کو ہماری نہیں اور تاجہ ویڈیو کی اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کی طرف نسکے کی طرف آتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی گلدکاری کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے گلدکاری کا مطلب لونڈے باجی یا اپنے تناسل کو ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں آج سے چھوڑ دیں اگر نہیں چھوڑیں گے تو اس نسکے کو بلکل استعمال نہ کریں دیکھو زندگی میں اگر آپ اس کو اپنے زندگی میں کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی زندگی کو خراب کرتی ہے آپ کو کسی لائق نہیں چھوڑے گی تو اس سے بلکل دوری بنا کے رکھیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ سب بہت دوری بناتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا تو آپ کو اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے جتنا آپ اپنا آپ کو بیزی رکھوں گے اتنا ہی آپ اس چیز سے دور ہو جاؤں گے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا آپ کو دور رکھیں وہ اس چیز کو بلکل چھوڑ دیں اب گڑنا کیا ہے آپ کو اس مسکے کا کس طرح بنانا ہے سن لیجئے آپ کو لینا ہے سانڈے کا تیل بنا بنایا بازار سے بہت آسانی مل جائے گا یا آپ کسی سے بھی آسانی سے مل جائے گا اگر اچھی کمپنی کا لیں گے بازار سے تو صحیح رہے گا تو بنا بنایا لے لینا ہے آپ کو سانڈے کا تیل اس کے بعد آپ کو لال والی چینٹی ہوتی ہے لال والے مکوڑیں جنہیں کہتے ہیں جن کی ٹانگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اگر آپ نے دیکھی ہو قبرستان وغیرہ کی مٹیوں میں رہتی ہے قبرستان میں آسانی سے مل جائے گی یا ایسی دنگا ملتی ہے جیسا آم کے پیڑ پر بھی مل جاتی ہے یا آپ کو جہاں چکنی مٹی ہوتی ہے وہاں پر آسانی سے مل جاتی ہے بہت آسانی سے مل جائے گی تو کم سے کم یہ پچاس سے سو عدد لینی ہے آپ کو اور ان کو لے کر ایک کانچ کی سیشی میں بھڑ لینا ہے یہ آپ زندہ لیں گے اور بھڑنے کے بعد آپ کو اس میں سانڈے کا تیل مکس کر دینا ہے اور اس کو کم سے کم دو ہفتے تک دھوپ میں رکھ دینا ہے دو ہفتے تک دھوپ میں رکھنے کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے چھان لیں پھر اس کا استعمال کریں انشاءاللہ جیسے جیسے اس کو لگائیں گے ویسے ویسے آپ کے تناسل میں حرارت پیدا ہوگی یہ آپ کی مسلس کو جو تناسل کی جو مسلس ہوتی ہیں ان کو ایک جان پیدا کرے گا ان میں ان کی جو کمزوری ہیں اس کو دور کرے گا لمبائی کو بڑھائے گا موٹائی کو بڑھائے گا بہت مفید ہے بہت شاندار ہے تو جو حضرات چاہتے ہیں وہ استعمال کریں تو یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سے گئے ویڈیو میگنٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواد جے ہند جے بارہ